پاکستان کا بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن یادیف کو تیسری کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ بھارت کو تیسری کانسلر رسائی کے حوالے سے رسمی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے پاکستان نے سیکیورٹی ایلکار کے بغیر کانسلر رسائی دینے کی پیش کرش کر دی پاکستان کو بھارت کے جواب کا انتظار ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے زشان علی بھٹی ہمارے صحت موجود ہیں زشان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیکھئے پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز بھارتی جاسوس دہشت گر کمانڈر کلبوشن یادیف کو دوسری کانسلر رسائی دی گئی تھی اور کل ہی رسائی کے دوران جو بھارتی سفارتکار تھے انہوں نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ وہ الادکی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی کیمرہ اور کوئی سیکیورٹی الکار بھی موجود نہ ہو جس میں یہ اتراز اٹھاتے ہوئے انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور آج پاکستان نے پھر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر بھارت کو دعوت دی گئی اور کانسلر رسائی دینے کے پیش کش کر دی اور پاکستان بقاعدہ طور پر بھارت کو کلبوشن یادیف سے تیسری بار کانسلر رسائی کی پیش کش پارتی ہائی کمیشن کے ذریعے بھیجی اور ابھی تک بھارت کی جانب سے اس پیش کش پر کوئی جواب سامنے نہیں آیا تاہم پاکستان کا یہ موقع ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارتی جو جسوس ہے پاکستان میں پکڑا گیا تھا اس کو کانسلر رسائی فرام کر رہا ہے اور اسی فیصلے کے مدنظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ایک بار پھر موقع دیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے